دوستو ڈیلی میں اپنے برڈز کو جب مورننگ کے سمیں سوفٹ فوڈ دینے جاتا ہوں تو سوفٹ فوڈ رکھنے کے بعد میں کچھ ٹائم اپنے سیٹ اپ میں ہی بیتاتا ہوں سبھی برڈز کے اوپر میری نظر رہتی ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کئی کسی برڈز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی بیمار تو نہیں ہے کیونکہ مورننگ کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بیمار ہے تو وہ ہماری نظر میں جلدی سے آ جاتا ہے کیونکہ سبھی کو سوفٹ فوڈ کھانے کا انتظار رہتا ہے تو ایکٹیو برڈز جو ہوتے ہیں وہ ترنت دانہ پانی کھانے کے لیے سوفٹ فوڈ کھانے کے لیے نیچے آتے ہیں اور صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ برڈز بالکل ایکٹیو رہتا ہے فلائی کرتا ہے چہے چاہتا ہے اور جو بیمار ہوتا ہے وہ کئی نہ کئی ہمیں نظر میں ہماری نظر میں اچھے سے آ جاتا ہے تو میں اپنے سیٹ اپ میں جب سوفٹ فوڈ رکھتا ہوں تو میں بیٹھتا ہوں اور دن میں تین چار بار میں ایک باری نظر بھی مار لیتا ہوں لیکن آج جو ہے میں سوفٹ فوڈ رکھنے کے بعد جو ہے پورے دن میں نہیں آ پایا کیونکہ کسی کام میں بیزی تھا تو لگ بگ میں سام کو گھر آتے ہی سیدھا میں سیٹ اپ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو جوڑا ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سپنگل کا میل ہے اور ریمبو کی فی میل ہے تو اس کا ایک بچہ کیج میں ہی نیچے گیرا ہوا تھا فلال میں ابھی آپ کو یہ مٹکی دکھا دیتا ہوں اس مٹکی میں پانچ بچے تھے لیکن جو بچہ گیرا وہ ابھی نیچے میرے روم میں ہے یہ دیکھیں پانچ بچے تھے اور ابھی چار بچے ہی ہیں ایک بچہ سپنگل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور ایک ریڈائس بھی دو بچے پہلے بھی اس نے ریڈائس کے نکالے تھے تو وہ بچہ نیچے گیرا ہوا تھا تو جلدی سے میں نے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا میں نے اچھی سمجھا کہ جلدی سے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے حالانکہ کچھ ویڈیو کلپ میں نے جیسے تیسے کر کے نکال لی کیونکہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کسی کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ کو برس رکھتے ہیں تو آپ کو بھی اس طرح کی پرابلم سپیس کرنے کو مل سکتی ہے تو جلدی سے چلیے میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا ہوں جب میں سیٹ اپ میں آیا اور میں نے دیکھا تو اس بچے کو دیکھیں آپ یہ وہ بچہ ہے یہ پتہ نہیں کب گیرا ہوگا اور پورے دن میں نہیں آ پا ہے اس کو نہیں دیکھ پا ہے تو تھنڈ سے بلکل اکڑ چکا ہے تھنڈ کے مارے حالت اس کی خراب ہے کروپ میں اس کے دانہ ہے یہ دیکھیں کوئی بیماری نہیں ہے بس یہ مٹکی سے نیچے گرنے کی وجہ سے تھنڈ لگنے کی وجہ سے یہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے تو ابھی میں اس کو نیچے روم میں لے کے آیا ہوں اور ایک جو ہے پنجرہ پڑا تھا کولر کا بنایا ہوا اس میں مرگی کے بچے تھے اور اس میں میں نے ایک بلب کا جگار لگایا بلب لگا دیا ہے اور اس کو اب مجھے ہیٹ دینی پڑے گی جس کی اسے سکت جرورت ہے کیونکہ تھنڈ سے بلکل اکڑ چکا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے تو اس کی حالت بہت خراب ہے لاشٹ شٹیج پر ہے یہ لیکن دوستو کبھی بھی ہمیں جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی برڈز کی حالت خراب ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ نہیں بچ پائے گا تو یہ سوچ کر کے اب یہ نہیں بچے گا اور ہم اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہ کرے تو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے ہمیں اپنی طرف سے وہ ساری کوششیں کرنی ہیں جس سے ہم اس کو بچا سکیں تو یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں گے تو بلکل ایسا ہی لگے گا تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اسے بچانے کی باقی جینا مرنا سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں جیسا اوپر والے کو منظور ہوگا وہی ہوگا لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا تو میں کچھ دیر تک اس کو یہی پہ رکھتا ہوں تو دوستو پندرہ منٹ کے بعد بھی جو ہے امپرو زیادہ نہیں دیکھنے کو ملا ہے امپرو آیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا بہت چلانے لگا ہے وائس جو ہے اس کی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے تو یہ چوج بھی تھوڑا بہت ہلا رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سانسے اس کی چلنے لگ گئی ہے سانسے یہ لینے لگ گئی ہے جبکہ پہلے جو ہے یہ سانسے نہیں لے رہا تھا بلکل جو ہے ایک دم سن اس تبد ایک دم سن تھا یہ دیکھیں تو ابھی دیکھتے ہیں کچھ دیر اور میں رکھتا ہوں دیکھتے ہیں کیا امپرو آتا ہے تو آدھے گھنٹے بعد جو ہے اس کی ایکٹیوٹی اور بڑھ گئی ہے جو کی آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ اپنا پیر جو ہے ہلا رہا ہے کافی تیج سانسے بھی لینے لگ گیا ہے اور فیدر بھی ہلا رہا ہے بوڈی بومنٹ اچھے سے کرنے لگا ہے یہ اور اس کی آئیز بھی جو ہے ہلکی ہلکی کھلنے لگ گئی ہے تو کوشش پوری رہے گی میری کہ جتنا ٹائم ہو سکے میں یہاں پر بیٹھ کو اس کو ہیٹ دیتا رہوں کیونکہ ہیٹ اس کو ابھی دینا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہ میں تھنڈک کو فیل کر رہا ہوں اس کی دیرے دیرے یہ سیٹ ہو جائے گا چاروں طرف سے میں اس کو گھما گھما ہیٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور امپرو آیا ہے اور مجھے پورا بروسہ ہے کہ اور آگے ہمیں امپرو دیکھنے کو ضرور ملے گا تو دوستو ابھی دیکھیں لگ بگ چالیس سے پیتہ لیس منٹ بعد جو ہے بچے کی حالت میں کافی صدار آیا ہے کافی ایکٹیوٹی یہ کرنے لگ گیا ہے اور اس کی آئیز بھی جو ہے بلکل اوپن ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ کو آئیز نظر آ رہے ہوگی یہ دیکھیں آپ اور گردن کو بھی یہ مومنٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے تو جان آئی ہے اس کے سریر میں یہ دیکھیں دیکھیں آپ اب وہ یہ اسٹیج آیا ہے کہ اب میں نے اس کو مٹکی میں رکھا ہے یہ دیکھیں آپ کافی صدار ہے تو ایک مٹکی لے لی ہے میں نے چھوٹی اور اس میں تھوڑا سا برادہ میں نے ڈال لیا ہے لکڑی کا گھاس کا اور اس میں میں نے اس کو رکھ دیا ہے آپ دیکھیں سانسے بھی بہت اچھے سے لے رہا ہے اور جیسے ہی یہ اپنے پیروں پہ اگر کھڑا ہو گیا تو سمجھئے کہ پھر یہ بچہ جو ہیں وہ کہیں نہیں جانے والا ہے تو دیکھتے ہیں اب کچھ دیر بعد میں نے کہا چلو اب چیک کرتے ہیں واہ تو دوستو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنا امپرو ہے اس بچے کی حالت آپ نے دیکھی سروات میں تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ ڈیڈ ہے لیکن دوستو کوسس کی میں نے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس بچے کو دیکھیں تو اس بچے کو میں تھوڑی سی ہینڈ فیڈ کرواؤں گا جس کی اسے جرورت ہے علاقہ فیڈ کروپ میں ہے لیکن ہینڈ فیڈ کے ذریعے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا اس کو پانی بھی مل جائے گا اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کافی بھائی آپ پہ گلتی کر دیتے ہیں کہ بچہ بلکل بھوکا ہوتا ہے اور ایک دم سے اس کو جو ہے ڈائیٹ بہت جیدہ فیڈ کروا دیتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہ کریں کوئی بیمار برس بھی ہے وہ نہیں کھا رہا ہے ایک دانہ بھی نہیں ہے اس کے کروپ میں تو بالکل کم کوانٹیٹی میں اگر دو ڈروپ بھی اس کے پیٹ میں اگر چلی جائے گی تو وہ دو ڈروپ بھی اس کے لئے بہت ہے پھر آپ ہر تھوڑے سمیں بعد اس کو فیڈ کرواتے رہے تو ابھی دیکھیں اس کے پیٹ میں تھوڑی بہت فیڈ تو ہے لیکن پھر بھی میں ایک دو ڈروپ ہی میں اس کو فیڈ کرواؤں گا جس سے کہ اس کو پانی بھی مل جائے گا اور تھوڑا سریر میں اور جان آئے گی باقی آپ سبی کے سامنے کبھی بھی آپ کے ساتھ ہو مٹکے سے بچہ گر جائے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ڈیلی چیک کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اتنی چیز تیز سردی ہے بچے مٹکے سے باہر بھی گر جاتے ہیں تو یہ ہینڈ فیڈ میں تیار کروں گا جو میں ہمیسہ ہی تیار کرتا ہوں کسی برڈز کو ہینڈ فیڈ کرواتا ہوں تو اس میں جیادہ کونٹیٹی جو ہے وہ کنگنی کی ہے کنگنی زیادہ کونٹیٹی میں ہے بازرہ بلکل کم کونٹیٹی میں ہے اور یہ مون کی دال ہے کالا چنہ ہے اور یہ سویا بین لیا ہے جو بھی مجھے ابھی مل گیا جیسے تیسے وہ میں کام کرنا ہوں اور اینڈ فیڈ فورمولا بنا رہا ہوں آپ پروپر اینڈ فورمولا بنانا چاہتے ہیں تو چینل پر ویڈیو موجود ہے تو یہ دیکھیں میں نے مکسر میں ڈال لیا ہے اب اس کو میں گرینڈ کروں گا بلکل اس کو میں بارک بناوں گا اور اس کو میں چھانوں گا اس سے اور بارک مہین پاوڈر مجھے نکالنا جو پاوڈر ہوتا نا بلکل پاوڈر آٹے کی طرح ہونا چاہیے تو آرام سے اس کو ہم فیڈ کروا سکتے ہیں اگر سیرین سے کروا رہے ہیں تو بھی آرام سے کروا دیں اور چمس سے کروا رہے ہیں تو بھی بچہ ڈائجیسٹ آرام سے کر لے اس کو تو یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا چھان لیتا ہوں یہ دیکھیں چھاننے کا طریقہ دیکھیں کافی بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب اس کو چھاننے لگتے ہیں تو موٹا دانہ ہی آتا ہے تو کپڑا آپ لے اور کپڑے سے چھانیں گے تو بلکل مہین پاوڈر نکلنے کا باہر آئے گا یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی لے لی ہے تھی زیادہ ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی تو اب وہ جلدی سے ہم ہینڈ فیڈ بناتے ہیں اور بچے کو فیڈ کرواتے ہیں تو تھوڑی سی فیڈ میں نے لے لی ہے زیادہ نہیں کرواؤں گا اگر دو تین ڈروپ بھی لے لے گا وہ تو بہت ہے یہ دیکھیں یہ بچے کو آپ دیکھیں اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی آئیز دیکھیں چمک آ گئی ہے بلکل چمک آ گئی ہے اس کے اندر اور اب یہ بچہ بلکل ایکٹی اور ہیلڈی ہو جائے گا اور آگے بھی میں آپ کو اس کی اپڈیٹ میں دیتا رہوں گا تو ابھی چمک سے جو ہے میں فیڈ کروا رہا ہوں جیسا میں نے کہا اگر دو ڈروپ بھی یہ لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے پھر میں ہر ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد میں اس کو تھوڑی تھوڑی فیڈ دیتا رہوں گا تو بچہ جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا یہ دیکھیں تو جب بھی ایک بیمار برٹس کا بھی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ خود سے اگر وہ خود سے کھا رہا ہے تھوڑا بہت بھی کھا رہا ہے تو میڈیسنز پانی میں ملا کر اس کے جو ہے جو پوٹ ہوتا ہے پانی کا اس میں ملا کر چھوڑ دے وہ دانہ کھا رہا تو پانی بھی پیے گا برٹس کو اسی سٹیج پر ہنڈ فیٹ کروائیں جب وہ خود سے نہیں کھا رہا اگر بیمار برٹس کا آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو کیونکہ وہ پھر مجبوری ہو جاتا ہے اگر وہ کچھ کھائے گا ہی نہیں تو پھر مسکل ہو جاتی تو ہنڈ فیڈ پھر ہمیں کروانی پڑتے لیکن ہنڈ فیڈ کرواتے سمیں بھی خیال رکھیں کہ قوانٹیٹی میں بہت زیادہ اس کو فیڈ نہیں دے دینا ہے جس سے اس کو پروبلم ہو جائے تھوڑی بہت لے لے گا وہیں بہت ہے میڈیسین چلی جائے گی اس کا پیڈ بھی بھر جائے گا پھر آپ ہر دو گھنٹے تین گھنٹے میں باقی اس کو آپ فیڈ کرواتے رہیں باقی دوستو آپ سبھی کے سامنے آپ سبھی کے سامنے میں نے اس بچے کو ٹھیک کیا ہے میں نے نہیں کیا ہے سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے میں نے بس اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور ہم کامیاب ہو گئے ہیں باقی جینا مرنا سب وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے اچھے سے اپنے برڈز کی کیر کرنی چاہیے سردی گرمی ہر موسم میں اپنے برڈز کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ دیکھیں اب اس مٹکی میں ہی رہے گا تو دوستو اجازت دیجئے ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئے ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ